ساتھیوں نمسکار آج کے ویڈیو میں راجستان جی کے کے 35 ایمپورٹنٹ کیوسن پر بات کریں گے جو کہ راجستان کے ویفن کمپیٹیسن ایکجام میں اب تک پوچھے جا چکے اور آنے والے کمپیٹیسن ایکجام کی دشتی سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگ ویڈیو کو سرو سے ان تک دیکھیں گا پہلا کیوسن آپ کے سامنے راجستان کے کس درگ میں سروادک جوہر ہوئے ایمپورٹنٹ کیوسن نے کئی بار پوچھا گیا راجستان کا کون سا درگہ وہاں پہ سروادک جوہر ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا جوہر کے بارے میں تو جلدی سے انسر دیجئے گا اس کا صحیح انسر ہے چیتوڑگڑ آپ لوگ ساتھ میں انسر دیا کرو کیونکہ 35 کیوسن پہ انڈ میں آپ بتانا کہ آپ کے کتنے صحیح ہوئے ہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا کیوسن نمبر دو ہے ویسو میں چوہوں کی دیو کی روپ میں پرسید کرنی ماتا کا مندر راجستان میں کہاں پہ ہے چوہوں کی دیوی کی روپ میں جو یہ کرنی ماتا کو پوچھا جاتا ہے جو کی ویسو کے اندر پرسید ہے چوہوں کے روپ میں ٹھیک ہے تو یہ راجستان میں کہاں پہ ستید ہے تو صحیح انسر ہو جگہا دیس نوک بیکان ہے دیکھیں دیس نوک بھی صحیح ہے اور یہ بیکان ہے جلے کے اندر آتا ہے تو دونوں آپ کو مل سکتے ہیں کیوسن نمبر 3 کی بات کرتے ہیں راجستان کے ایک ماتر لوگ دیوتا جن کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے ایک ماتر لوگ دیوتا ہے ان کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے یہ کیوسن کئی بار ایک جام میں پوچھا گیا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے دیو نارین جی جن کے نام سے راجستان کے اندر ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے تھے وہ ایک لوگ دیوتا تھے کیوسن نمبر 4 کی بات کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے لائک جرور کیجئے گا اور ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لینا راجستان جگے گے ہر ایک امپورٹنٹ کیوسن کے ویڈیو ملیں گے ہر سبھی کمپیٹس انگ جام کے تو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک اینڈ سیر جرور کیجئے گا نیمل میں سے کس کو راجستان کے گاؤں میں بھومی رکھ سک دیوتا کے رو میں دیکھیں بھومی رکھ سک دیوتا کے رو میں کن کو پوجا جاتا ہے یہ کیوسن بھی پوچھا گیا ہے تو بھومیا جی اس کا صحیح انسر ہے بھومیا جی اس کریکٹر انسر کیوسن نمبر پائیپ گورہ بادل نو لکھا بھرج بھمت کونڈ راجستان میں ستیت ہے دیکھیں ایک تو گورہ بادل پہ کئی بار کیوسن پوچھا گیا ہے اس پر ہم لوگ الگ سے ویڈیو بنائیں گے جو گورہ بادل کے سٹوری ہے آپ سبھی کو معلوم ہوگا کافی پہمس ہے تو یہ جو ہے راجستان میں کون سی درگ کے اندر ستیت ہے تو یہ چیتوڑگر درگ ہے وہی کافی پہمس ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا چیتوڑگر درگ کیوسن نمبر چکس کی بات کرتے ہیں بابا رام دیو نے اور نامکستان پہ ایک رتن کٹور اور ایک سوہن چھوٹیا کس کو دیا تھا کس جو ہے دیوتا کو دیا گیا تھا جو ایک رتن کٹور اور ایک سوہن چھوٹیا تو ہڑبو جی اس کا صحیح انسر ہے آپ لوگ ساتھ میں انسور دیجئے گا کومنٹ کر گئے ہڑبو جی اس کریکٹ انسر کیوسن نمبر سیون کی بات کرتے ہیں انٹوں کے روگ نیدان کے لئے کس کی فرڈ بھوپوں کے دورہ لگائی جاتی ہے ایک فرڈ دیکھیں اس پہ بھی کیوسن پوچھا گیا کہ فرڈ کیا ہوتی ہے کس لوگ دیوتا پہ جو ہے یاد میں لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے ساتھی انٹوں کے روگ نیدان میں تو یہ سب ایک ہی لوگ دیوتا سے جھڑے ہوئے وہ ہے پابو جی پابو جی اس کا صحیح انسر ہو جائے گا کیوسن نمبر آٹھ رام دیو جی کے مندروں کو کہا جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے رام دیو جی کے مندر کو کیا کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے رام دیو جی کے پوزاری جو رام دیو جی کے مندر میں پوزاری کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے دونوں کیوسن لے گئے ہیں دونوں ایمپورٹن ہیں دونوں پوچھے گئے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے رام دیو جی کے جو مندریں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے دیورا اور جو پوجہ کرتے ہیں دیورا کے اندر ان کو کہا جاتا ہے ریکھیا دونوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیوسن لے کے ہیں ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بابا رام دیو کے میگوال بکتوں کو کیا کہا جاتا ہے جو پوجہ کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ریکھیا ریکھیا اس کا کریک ٹینسر ہے کیوسن نمبر ٹین کی بات کرتے ہیں کمبلگڑ درگ یعنی کا نرمان کی ساسک نے کروایا تھا کمبلگڑ درگ کا نرمان کی ساسک نے کروایا تھا تو اس کا صحیح انصر ہے مہارانہ کومبہ مہارانہ کومبہ اس کا صحیح انصر ہے اگر ویڈیو اچھا لگے لائک ضرور کیجئے گا اور سیر بھی کیجئے گا آپ لوگ رازستان میں کھنگالی ابوسن پینا جاتا ہے رازستان میں جو کھنگالی ابوسن ہے وہ پینا جاتا ہے دیکھیں ابوسن کے کچھ امپورٹنٹ کیوسن لے کے آئے ہیں جو کہ ایک جام میں پوچھے گئے ہیں تو یہ گلے کے اندر پینا جاتا ہے کھوگالی آبوسنڈ ہے جو کی گلے میں پینا جاتا ہے کیوسن نمبر بارہ کی بات کرتے ہیں راجستان میں گوکرو نامک آبوسنڈ کہاں پینا جاتا ہے گوکرو دیکھیں گوکرو پہ بھی کیوسن پوچھا گئے کہاں پہ پینا جاتا ہے تو یہ کلائی کے اندر پینا جاتا ہے کلائی اس کا سائی انسر ہو جائے گا کیوسن نمبر تیرہ کی بات کرتے ہیں راجستان میں نیمن میں کس آبوسنڈ کو ٹڈڈا دیکھیں گاؤں میں یہ پتہ ہوتا ہے گاؤں کے بچوں کو عبوسن کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے کوئی ٹڑڑا گویا ہے دوسرے کس نام سے جانا زیادہ ہے تو وہ ہوتا ہے کڑا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا کڑا اور ٹڑڑا کیونکہ نمبر چودہ کی بات کرتے ہیں نیمن میں سے کون سا عبوسن رازستانی پریویس میں دانت سے سمدھ رکھتا ہے کون سا عبوسن ہے جو کی دانت سے سمدھ رکھتا ہے تو ہوتا ہے رکھن رکھن اس کا صحیح انسر ہو جائے گا بچے گلتی کر دیتے ہیں جو تاویت ہے اس کو کٹک کر دیتے ہیں لیکن رکھن اس کا صحیح انسر ہوگا کیونکہ نمبر پندرہ کی بات کرتے ہیں رازستان میں دامینی تاویت مہمند پھینی سانکلی آدھی عبوسن سمدھ رکھتا ہے یہ پانچ عبوسن کے نام ہے پانچوں آپ لوگ دھیان سے دیکھ لئے گا یہ پانچوں ہیں وہ سیر اور مستک سے سمدھ رکھتا ہے کیونکہ نمبر سولہ کی بات کرتے ہیں رازستان کا کونسا جلہ پرستر مورتی کے لئے جانا جاتا ہے رازستان کا کونسا جلہ جو کی پرستر مورتی کے لئے جانا جاتا ہے تو جیپور ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا جیپور رائٹ انسر ہے آپ لوگ ساتھ میں انسر جرور دیجئے گا اور انڈ میں بتائے گا یہ آپ کے پینتیس میں سے کتنے صحیح ہوئے ہیں سیسے پہ چیترکاری کے لئے پرسید ہے سیسے پہ چیترکاری کے لئے کون پرسید ہے تو سیام سرماجی آپ جانتے ہیں سیام سرماجی جو کی سیسے پہ چیترکاری کے لئے سب سے زیادہ پہمس ہے رازستان کے اندر کیوسن نمبر اٹھارہ ایک ویسے جلپاتر جسے جودپور میں بنایا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے جودپور والے بچے اس کو صحیح کر دیں گے ٹھیک ہے تو باقی سٹیٹ والے بچے اس کو جرور دیکھ لینا یہ کیوسن پوچھا گیا ہے بادلہ اس کا صحیح انسر ہو جائے گا بادلہ اس رائٹ انسر ہے کیونکہ یہ جودپور کے اندر ایک جلپاتر بنایا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے بادلہ کیونکہ یہ بادل سے جڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے کیوسن نمبر انیس ہے رازستان میں لاک کے ابوسن ایک ہو گیا لاک کے ابوسن کھلونوں اور کلاتمے گوستوں کا نرمان کہاں پر ہوتا ہے رازستان کے اندر کون سے جلے میں ہوتا ہے تو اس کا ادھے پور اس کا صحیح انسر ہے ادھے پور کے اندر ایک تو لاک کے ابوسن ہو گیا ایک کھلونہ ہو گیا ایک لاتمے گوست ہو گی یہ ساری نرمان ہو رازستان کی ادھے پور جلے کے اندر ہوتا ہے کیوسن نمبر بیس کی بات کرتے ہیں ٹھونسی بڑا مہورن منڈلی حالرو آدھی ابوسن سمدیت ہے دیکھیں ٹھونسی بڑا مہورن منڈلی حالرو یہ کس سے سمدیت ہے تو یہ چیزیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ یہاں پہ تکا بھی مارتے ہیں تو ان کی گلتی ہو جاتی تھی یہ چیزیں جرور کور کر لینا آپ کے دو نمر پکے ہو جائیں گے تو گلہ اس کا صحیح انسر ہے گلہ اس کریکٹ انسر کیوسن نمبر 21 کی بات کرتے ہیں گرڈے گرامین پورسوں کے کس آنگ کا بھوسن ہے گرڈے گرامین پورسوں گاؤں کے جو پورس ہے یعنی ایک تو سمجھ میں آگے کہ پورسوں کا ہے تو کس آنگ کا بھوسن ہے تو یہ کان کا ہے دیکھیں جو پورسے وہ کان میں گھوڑے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو گھوڑے کہا جاتا ہے کیوسن نمبر 22 کی بات کرتے ہیں چوڑی دار پجامے کے ستان پہ پہنے جانے والے وستر کو کیا کہا جاتا ہے چوڑی دار پجامے کے ستان پہ پہنے جانے والے وستر کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے بریچیس بریچیس اس کا صحیح انسر ہو جائے گا نمبر 23 کی بات کرتے ہیں راجستان میں لہریہ اور پومچا پرسید ہے پومچا میں بہت بار پوچھا گیا لہریوں میں بھی کیوشن آ چکے ہیں تو یہ کون سے جلے سے سمدھید پرسید ہے تو جیپور کا سب سے زیادہ پہمس ہے جیپور اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا کیوشن نمبر 24 کی بات کرتے ہیں گنگا جامونی سے تات پری ہے گنگا جامونی سے کیا تات پری ہے تو آپ کے سامنے ہیں تو جو سونے چاندی کی جری سے کی بنایی ہوتی ہے سونے چاندی کی جری سے بنایی کی جاتی ہے اس کو گنگا جامونی کہا جاتا ہے کیوشن نمبر 25 بات کرتے ہیں راجستان کے کون سے جلوں کی پیتل پر جو میناکاری پرسید ہے راجستان کے ایکی جلے کی پیتل پر میناکاری سب سے زیادہ پہمس ہے ایک تو جیپور ہے ٹھیک ہے آپ جیپور کر دیں گے دوسرا الور یعنی جیپور اور الور اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا جیپور اور الور کی سب سے زیادہ پیمس ہے پیتل پر میناکاری کیوشن نمبر 26 بات کرتے ہیں چمڑے سے بنائی جانے والی کلاتویں گوستوں میں ناغری اور موجڑیا جونتیا کہاں کی پرسید ہے ایک تو جوتیاں ایک ہوگی موجڑیا جسے ان کو بھی جوتیاں کو موجڑیا کہا جاتا ہے ایک ہوتاں جو ناغری تو یہ کہاں کی پیمس ہے تو یہ جیپور اور جودپور کی پیمس ہے سب سے زیادہ جیپور اور جودپور کی جو موجڑیا ہوگی اس کی بات کرتے ہیں ماتا کنڈالی جی کا میلہ کہاں آیوزید کیا جاتا ہے ماتا کنڈالی جی کا میلہ وہ کہاں پہ آیوزید کیا جاتا ہے یہ کہاں رسمی چیتوڑ گڑ کے اندر رسمی چیتوڑ گڑ میں آیوزید کیا جاتا ہے کیوشن نمبر 18 بورا سماج کا ارس میلہ کہاں بڑھتا ہے بورا سماج کا جو ارس میلہ وہ کہاں پہ بڑھتا ہے گلیا کوٹ میں گلیا کوٹ اس کا صحیح انسر ہے کیوسر نمبر 29 کی بات کرتے ہیں آپ لوگ ساتھ میں انسور جرور دیجئے گا اور ویڈیو اچھا لگے لائک سیر اور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا رازستان جکے کے ڈیلی امپورٹنٹ ویڈیو ملیں گے آپ کو رازستان کے لوگ دیوتا بابا رام دیو جی کا جنم کی سطان پر ہوا تھا بہت امپورٹنٹ کیوسر نے آپ کو گاؤں کا نام بتانا ہے تو اڑکا سمیر ہے اس کا صحیح انسور ہو جائے گا رازستان کے لوگ دیوتا نے کامڑی اپن چلایا تھا کامڑی اپن جڑا ہو ہے بابا رام دیو جی سے رام دیو جی اس کا صحیح انسور ہو جائے گا کیوسر نمبر 31 رازستان میں رام دیو جی کی بھگت ڈالی بھائی کا مندر کہاں پہ ڈالی بھائی کا مندر رازستان کے اندر کہاں پہ رون اچھا میں صحیح انسور ہو جائے گا رون اچھا کریکٹ انسور کیوسر نمبر 32 رازستان میں ہری رام جی کا مندر کہاں پہ ہری رام جی کا مندر ہے یہ کیوسر بھی پوچھا گیا ہے کہاں پہ جو جہورڑا کا ہم ہے وہاں پہ ہری رام جی کا مندر بہت زیادہ فہمس ہے آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں تو ہری رام جی کا مندر جہورڑا میں سب سے زیادہ فہمس ہے رازستان کے کس لوگ دیوتا کو چار ہاتھوں والا دیوتا کے روح میں جو پوچھتے ہیں دیکھیں چار ہاتھوں والے دیوتا کے روح میں کن کو پوجھا جاتا ہے تو ویر کللہ جی کو چار ہاتھوں کے دیوتا کے روح میں پوجھا جاتا ہے کیسے نمبر چونتیس رازستان میں پرتھراج چوہان کے ونسز اور چند بردائی کی اسٹ دیوی پرتھراج چوہان کے ونسز اور چند بردائی کی اسٹ دیوی ہے تو وہ چاموڑا ماتا کو مانا جاتا ہے چاموڑا ماتا یہ صحیح انسر ہے نمبر 35 سب سے بڑا ستی ماتا کا مندر راستان کے کس جلے کے اندر ہے پورے ویسو کا سب سے بڑا راستان کا ہی نہیں بھارت کا ہی نہیں پورے ویسو کا سب سے بڑا مندر کہاں پہ جون جون کے اندر ستی ماتا کا مندر ہے آپ لوگ 35 کیون کے بتانا کی کتنے صحیح کی ہے اور ویڈیو اچھا لگے لائک جرور کیجئے گا چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا راستان جی کے گئے آپ کو ویڈیو بیچ ہی آپ لوگ کومنٹ کر کے مانگ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا اور ساتھ ہی بتانا کہ آپ کے کتنے صحیح ہوئے ہیں Thank you